اے ہے آئی بی ایل سیدم ڈلی میں سرکاری زمین پر سرکاری ادھیکاریوں، نیتاؤں اور بھو مافیا کے قبضے کا ایک سنسنیک ہے اس معاملہ سامنے آیا ہے معاملے کے سامنے آنے کے بعد عدالت کے عادیش پر ڈلی پولیس نے بیالیس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر دچ کی ہے معاملے میں شکایت کرتا کا دوہ ہے کہ کئی بار بتائی جانے کے بعد بھی ڈی ڈی این اس معاملے میں آکے بند رکھی ہیں ڈلی کے تکلقہ باد علاقے میں قریب سو اکر زمین کاغذوں میں تو اس کا مالکانہ حق ڈی ڈی اے کے پاس ہے لیکن اس پر بنے عوید مکان کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں علاقے کے ہی ایک شخص کشن گوپال گفتہ کا عارف ہے کہ عربوں کی قیمت کی زمین پر اسفانی نیتا بلٹروں اور سرکاری ادھیکاریوں کے گٹ جوڑ سے قبضے کا ایک ایسا کھیل شروع کیا گیا جس کے لیے سارے نیم اور قانون کو تاک پر رکھ دیا گیا مکھی مکھی میں یہاں پر جو ہے چھتر کے بی جے پی کے پارسد ہے راجپال پوسوال جو یہاں کے جو چھترے ودھائک ہے ان کا بھانجا ہے رمیش بدوڑی کا رمیش بدوڑی جی اس میں سامل ہے اور جو شیشپال جی جو ہے شیشپال بدوڑی وہ بھی اس میں سامل ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر اور ان کے ساتھ میں بھو مافیا ہیں بلڈر ہیں ہشتری شیٹر کرمنل ہیں تو بہت ایک لمبی ان کی ٹیم ہے اور بڑا اور نائز میں ایور کرتے ہیں شکایت کرتا کشن گپال گپتہ نے اپنے آروپے پولس کو یہ بتایا کہ اس زمین پر راجشوار پرساد کمیشنر لینڈ مینیجمنٹ ڈی 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 اے ستھانیے نیتا شیشپال اور ان کے رشتہ دار وکار سانن ایم سی ڈی 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 پٹی کمیشنر سمیت بیالیس لوگوں نے پہلے تو اس زمین پر قبضہ جمعیا اس کے بعد زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر اسے نیجی لوگوں کو بیز دیا شکایت ملنے کے تین دن بعد پولیس نے ڈی ڈی وکاس پرادھیکران اور ایم سی ڈی electromagnetic لیکن ان کی اور سے کوئی کاربا shattered نہیں ۔ آخر کارکیشن گپال گ پھول ماملے کو عدالت میں لے گئے تب عدالت نے پولیس کو بیالیس لوگوں کے کلاف دھوق behind دھڑی اور اپرادک سازش کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا کورٹ نے سبھی میٹر کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے دلی ہائی کورٹ کی ججمنٹیں ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے کہ اس طرح کیسے بہت نرمان ہو رہا ہے پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج تو کر لی ہے لیکن کیمرے کے سامنے نہ تو پولیس اور نہ ہی ڈی ڈی اور ایم سی ڈی کے ادھیکاری کچھ بولنے کو تیار ہے بہتر کل کی بنیاد کا نعرہ دینے والی ڈی ڈی اس مسئلے پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سویت کبجے میں ڈی ڈی کے ایک بڑے ادھیکاری کا بھی نام شامل ہے لیکن کیا پولیس کے فائد درج ہونے کے بعد ان 42 ناموں کی بھومی کا کھلاسہ ہو پائے گا کیا تفتیش اپنے انجام تک پہنچ پائے گی یہ ایسے سوال ہے جس کا جواب ڈی ڈی کے ساتھ ساتھ ڈیلی پولیس کو بھی آنے والے دنوں میں دینا ہی ہوگا کیمرمن دینش ناغر کے ساتھ راجو راز ڈیلی آئی بی این سیرم چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مدو کوڑا کی بھرشتا چار کے معاملے میں پچھلے دو سال ہے آئی بی این سیرم